اس دیش میں تیسرے دور کا متدان پورا ہو گیا کئی دگز نیتاؤں کے بھگ کا فیصلہ ای وی ایم میں قید ہو گیا ہے اس میں گجرات کے گانتی نگر سیر سے گریہ منتری عمیر شاہ اور سواست منتری بھی گجرات سے ملائم پریبار کے کئی لوگ شامیل ہیں مین پوری سے ڈیمپل یادو فیروز آباد سے رام گپال کے بیٹے اکشو یادو بدائیوں سے شوپال کی بیٹے آدیت یادو یہ سب لوگ آج جو متدان ہوا اس میں دوڑ میں تھے اُدھر مزر پردیش شوراہ سنگھ چوہان جوترادیت سندھیا کانگریس کے دگریجا سنگھ مہاراستر سپریہ سلے جن کے مقابلے بارمتی سیٹ پر عجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کھڑی ہیں کئی جگہوں پر مقابلہ جلچسپ ہے اور کانٹے کا ہے ان ہائی پروفائل پلٹیکل فگر کے بھاگ پر ووٹر اپنی فنگر دبا چکا ہے تیسرا جو فیز رہا وہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس میں پردھان منتری نائندر موڈی سمیت کئی وی آئی پی متداتاؤں نے ووٹ ڈالا گزرات سنٹر آف اٹریکشن بنا رہا پردھان منتری موڈی جب احمد آباد میں ووٹنگ کے لیے نکلے تو آجو باجو جو لوگ موجود تھے دنیا بھر کا میڈیا بھی وہاں تھا سب کور کر رہے تھے اور لوگ خوش سے پھولے نہیں سما رہے تھے وہاں کیوں تصویریں تھیں لوگ اچھل رہے تھے کود رہے تھے ہس رہے تھے کھلکھلا رہے تھے اور نائندر موڈی اپنے انگلی آگے کیے ہوئے جا رہے تھے یعنی کہ میں نے ووٹ ڈالا ہے یہ اپنے آپ میں اس بات کا پرچار بھی ہے کہ میں نے ڈالا ہے آپ کو بھی ڈالنا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ دیش کے جو بھی سٹاس ہوتے ہیں وہ پردھان منتری ہوں فنسٹار ہوں کلاکار ہوں بیسے لوگ جن کی لوگوں کے بیچ میں پوچھ پرک زیادہ ہے ان کو متدان کیلئے لوگوں کو پریریت کرنا چاہیے چاہیے جس راستے کریں پردھان منتری نے بھی یہی کام کیا جو آپ کو ٹیوی سکیر پر ابھی دکھ رہا ہے اسی کے ساتھ گجرات کی جو پوری چھبیس کی چھبیس ہیں ان میں سے پچیس سیٹوں پر چناؤں سمپن ہو گیا لگ بھگ آج دس راج اور ایک اندر شراشت پردیش اس میں تیرانوے سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے اور ابھی جو پرسنٹیز ہے وہ 63.02% لگ بھگا 63% کے آس پاس آ رہا ہے یہ آنکرہ ابھی ریکٹی فائی ہوگا ابھی درست ہوگا اور بہت سمبھائی ہے کہ 65-66 فیسدی کے آس پاس جائے یعنی کی پہلے کے دو جو چرن رہے ہیں ان کے آس پاس تیسرے فیس کا متدان بھی جا کر کے ٹھہرے گا تو کل ملا کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں 65-66 فیسدی کے بیچ میں ووٹنگ چل رہی ہے لگ بھگ آدھا بھارت ووٹ کر چکا ہے پہلے فیز میں 102 سیٹوں پر چنا ہوئے دوسرے فیز میں 88 سیٹیں اور اب تیسرے فیز میں 93 یعنی کی کل ملا کر کے 293 سیٹوں پر متدان ہو چکا ہے لوگ سبھا کی جو ٹوٹل 543 سیٹیں ہیں ان میں سے اب 260 بچ گئے جن پر اگلے چار فیزز میں متدان ہوگا اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو آدھا سے زیادہ بھارت متدان کر چکا ہے کور ہو چکا ہے آدھا سے تھوڑا کم باقی ہے سنکھیا کی لحاظ میں کہہ رہا ہوں 543 یہ آج کا بڑا سوال ہے کہ آگے جو آدھا بھارت ابھی تک اپنا متدرج کر چکا ہے اس کا فیصلہ کیا ہے اور آدھا بھارت بدل رہے ہیں ماحول بدل رہا ہے گرمہات بدل رہی ہے گھماسان بدل رہا ہے تو جو ووٹ پرسنٹیز ہے وہ اس بار چناہ وشلشوں کی چنتہ ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے کم ہے یہ ستہ کے فیور میں جائے گا یا پھر وپاکش کو فائدہ پہنچائے گا تمام طرح کے قیاس لگایا جا رہے ہیں اندازہ تیسرے فیز میں تھوڑے سودھار کے سنکیت دکھے ہیں پچھلے دو چرنوں کی تلنا میں تیسرے فیز میں صبح سے ہی لوگوں کا اتصاہ کچھ بڑھا ہوگا لیکن اب بھی جو آنکڑا ہے وہ 63% کے آس پاس آکے کھڑا ہوا ہے اور یہ درست ہوگا تو کچھ گھنٹوں بعد صحیح آنکڑا آپ کے پاس آئے گا کہ تھرڈ فیز میں متعدان کتنا ہوا ہے جو پہلا فیز تھا اس میں 66.14% یعنی 66.17% اور دوسری چرنوں میں 66.71% متعدان ہوا ان دونوں کو جوڑیں تو 66.42% کیا سپاس آؤ ساتھ آئے گا ساڑھے 66% مالیشاہ 2019 کے لکس بھر چنانو کی تلنا میں 2024 کے شروعاتی دو چرنوں میں متعدان کا گرافت نیٹے کھسکا ہے 2019 کے چنانو میں پہلے دو چرنوں میں انہتر دشنوں چار تین اور انہتر دشنوں ایک ساتھ فیزتی متعدان درج کیا گیا تھا کہاں انہتر اور کہاں 66 یہ اوسط کی بات میں کر رہا ہوں تو موٹے طور پر تین فیزتی یا اسے تھوڑے ادھک کا اس کی کمی یا گیراؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ درج کی جاری ہے پہلے چرن میں لکش دیوپ میں سب سے زیادہ بوٹنگ ہوئی 84.1 فیزتی اور بیہار میں سب سے کم بوٹنگ ہوئی 49.2 فیزتی دوسرے فیز میں متعدان کی بات کریں تو مانیپور میں سب سے ادھک 84.85 پرتشت متعدان ہوا اور انہتر پردیش میں سب سے کم 55.19 فیزتی لوگوں نے بوٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے راج ہیں وہاں متعدان زیادہ ہے بڑے راجیوں میں کم ہے جن کے پاس سیتے زیادہ ہیں وہاں متعدان کم ہے ووٹ کا عوصت 80.2 فیزتی ضرور ہے لیکن مانیپور میں سکھ میں گوہ میں 75 فیزتی 77 فیزتی آپ کو دیکھتا ہے یوپی میں بیہار میں مہاراشنی میں مدھر پردیش میں 55 فیزتی 49 فیزتی 28 فیزتی اس کے آس پاس دیکھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ نہیں بڑے راجیوں میں ووٹنگ کم ہو رہی ہے ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں اس لیے ان راجیوں میں عوصت کہیں زیادہ نیچھے ایک اور خاص بات ویسے تو دونوں ہی چرنوں میں مہلاؤں نے پرشوں کی تلنا میں کم ووٹنگ ڈالے لیکن دونوں ہی فیزز میں کئی ایسی سیٹیں رہی جہاں مہلاؤں نے ادھک مت دان کیا پہلے چرن میں 102 لوگ سبا سیٹوں پر 43 سیٹ ایسی ہیں اور دوسرے چرن میں 88 میں سے 31 سیٹ ایسی ہیں جہاں مہلاؤں نے پرشوں سے ادھک ووٹنگ ڈالے عوصت بھلے ہی ان کا کم ہے لیکن کچھ سیٹوں پر ان کا پرسنٹیز مردوں سے زیادہ ہے ان سیٹوں کی نتیجے دیکھنے ہوگی اور دلچسپ میں ہوگی ایسی سیٹیں مڑیپور سمیت نورث اس راجوں میں زیادہ تو اس کے بھی اپنے مائنے ہیں کم ووٹنگ پر لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں کوئی سے ستہ کے پکشو میں مان رہا ہے تو کوئی ویروہ دھو راجندک دلوں کی اپنی ادھیڑ بھنے کوئی صحیح آقلن نہیں کر سکتا ہے اور ہندوستان کا متداتہ جس طریقے سے چپچاپ جا کر کے متدان کر رہا ہے اور نتیجوں کو لے کر کے چناؤ کے پنڈت جو اپنا انمان لگاتے ہیں ان کو وہ دھتا بتا دیتا ہے چاروں کھانے چٹ کر دیتا ہے اس لیے کوئی بھی آدمی تیشدہ طور پر اگر کچھ بھی کہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دھوکہ کرتا ہے ہاں انمان لگا سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں جو سانٹیپک اپروچ ہے چناؤں کو سمجھنے کا لوگوں کے موڑ کو بھاپنے کا جو طریقہ ہے آپ اس کو سمجھنے بوجھنے اور پھر کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں دعویٰ نہیں پکش دونوں کھے میں اسے اپنے فیور میں بتا رہے ہیں جبکہ زیادہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ چناؤں میں ایک دو یا تین چار فیسدی تک اگر ووٹ کم بھی پر رہا ہے تو نتیجے میں کوئی کرانتیکاری بدلاؤ آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں سارے چار پانچ فیسدی یا او سے ادھک کم ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر دیکھا جانا چاہیے یہ ہمیشلیشن کا موٹے طور پر دو ہزار انیس میں جو چنا ہوا اس کے مقابلے اس بار تین فیسدی ووٹنگ کم ہو رہی لیکن لگ بھگ ان سٹھ لوگ سبھا سیٹیں ایسی ہیں جہاں دو ہزار انیس کے مقابلے پانچ فیسدی کے آس پاس کم ووٹ پڑے ہیں یعنی کہ ان ان سٹھ پر نتیجوں میں بدلاؤ ہو سکتا ہے وہ کچھ الگ طرح کے نتیجے دے سکتے ہیں شوکنگ ہو سکتے ہیں کیرل کی سوڑا سیٹیں ایسی رہی ہیں جہاں مطدان پانچ فیسدی سے کم ہے اور وہاں سرکار وامپنتھی ہے حالانکہ چناؤ جو ہیں وہ کندر کے لیے ہو رہے ہیں اب مطدان کم راجسرکار جو وہاں کی ہے اس کے اداز سینتہ کے چلتے ہے یا پھر کندر سیٹیں رہی ہیں جہاں پانچ فیسدی کے آس پاس کا فرخ نظر آیا یعنی پچھلی بار کے چناؤ کے مقابلے کم اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کم مطدان ہے کچھ سیٹوں پر محلاؤں کا زیادہ مطدان ہے اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے ہمان شو زمین کیا کہتی ہے جانا ضروری ہے سدھان شورجن سینئر جانلیس رہے ہیں جانے پچھانے چہرے ہیں آپ بیہار میں اب تین فیزز کے چناؤ ہو گئے ہیں تو لگ بگ آدھی سیٹوں کے آس پاس کی ووٹنگ ہونے جا رہی ہے تو سدھان شورجن بیہار سے ہیں اور پرمود سوامی سینئر جانلیس ہیں اور اتر پردیش نہیں اتر پردیش بھی سیٹوں سب سے بڑا راج ہے کہتے ہیں کہ اگر ڈلی کی گذی پر بیٹھنا ہے تو آپ لگ نو سے راستہ نکال نکال پڑے گا آپ تین مہمانوں کا بہت بہت لڑائی دونوں گھر بندنوں کے بیچ میں آپ جہاں چاروں طرف حجوم ہی دیکھتے ہیں سب کی ریلیوں میں ریلے چل رہے ہیں زمین جو ابھی ہے وہاں کی اور جو ووٹ پرسنٹیز میں گراوٹ ہے اس کو دیکھ کر کہ آپ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں کیا بات ضرور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ متوں کے پرتیشت میں گراوٹ ہے لیکن میں نے دیکھا ہے آپ کبھی کہہ رہے تھے کہ پوربطر کے راجی ہیں لکس جن راجیوں میں یا جن شیطروں میں چنا ہوئے ہیں اور جہاں کم مردان ہوا ہے تو اس کے صحیح کی دلوں کے پاس ہے تو اس کے چنتہ کی بات ہے جو کم ہوا ہے یہ تو پرنام آنے کے پاتھ چلے گا جہا تک بیہار کی بات آپ کر رہے ہیں سیمان چل ہے مددے الگ ہیں کیونکہ یہ سیدھی سیدھی لڑائی دو کٹ بندھوں کے بیچ میں ہے اب مددہ تو ایک ہی گھوم پھر کر آتا ہے بھار چنتہ پارٹی پر ہندو کے سدھروی کرنے میں لگی ہوئی ہے اور ان کا آرخ ہے کہ جاتی کٹ بندھان پر زور دے رہی ہے دونوں باتیں صحیح ہیں دکت یہ ہے کہ لوگ تنتر کا ارد چناؤ ہو گیا چناؤ جید نا ہی سرپ لوگ تنتر کا مطلب رہ گیا ہے تو اگر ایک طرف سنخیہ کی بات کر رہے ہندو وں دیا جائے گا ارکشن کی سیمہ پچاس پتیس سے زیادہ ہم پڑھائیں گے اب وہ تو ایک قانونی لڑائی ہوگی اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بیہار میں جو اصلی مددے جو کہتے ہیں بیہار کا وقاص بیہار کا وقاص نہیں ہو رہا ہے دراصل آپ ٹھیک ماملہ ہو مانگل ستر کا ماملہ ہو جاتی جنگر نا کا ماملہ ہو مسلمان کو پورا دینے کا ماملہ ہو دونوں طرف سے جو بنیادی بڑے سوال عام آدمی کے ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر کے مدد اچھالے جا رہے ہیں محل کو گرمائی جا رہا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے نتیجہ کہاں جائے گا یا کوئی نہیں کہ سکتا ہے اس بار مت داتا اس تعداد میں نہیں نکلا ہے جس تعداد میں وہ پچھلی بار چنانو میں نکلا تھا اگر آپ 66% دیکھیں اور باقی چنانو کو دیکھیں تو یہاں برسنٹیز سب سے زیادہ ہے 2014 کے آس پاس جا کر ٹھہرت آئی اس کے پہلے اتنا ووٹ پرسنٹیز یا تو 84 کے آس پاس میں دیکھوں گا یا پھر کبھی ہوا ہی نہیں 64 میں 63 پوائنٹ 56 پوشنٹ ہے تو بیسے آپ بہت چنت آجن کی ستی نہیں ہے لیکن جو مددے ہیں مسئلے ہیں ان مددوں مسئلوں پر جا کر کہ آدمی کہ ٹکھتا ہے اور کہ ووٹ کرتا ہے یہ بڑا سوال ہے میں آتا ہوں پرمود گشوامی جی آپ کی طرف آج بڑا اتر پردیش کا اہم علاقہ رہا ہے یادو لینڈ کہتے ہیں ایٹا ہے مین پوری ہے فیروز آباد ہے سنبھل ہے زمین جو وہاں کی ہے اور یہ جو مددے دونوں طرح سے اچھالے جا رہے ہیں ہوا کس طرف آپ محسوس کرتے رہے ہیں لیکن جو ووٹ ہوئی ہے اس کو لے کر آپ کا اپنا نمان کیا کہتا ہے رانہ صاحب جو یہ تیسر چند کا آج مددان ہوا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2019 کے چناؤں میں آٹھ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس تھے سنبھل اور مین پوری یہ دو سیٹیں انڈیا گھٹوان دن کے پاس تھے چونکہ دیکھئے آپ کی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی 2014 اور 2019 کے جو سمی کرن تھے جو ماحول تھا اس سے الگ ہٹ کے چناؤں ہو رہے میری اپنی نظر میں اس لئے اس کا کہیں نہ کہیں پرباؤ یہ الگ کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے دو چناؤں سے الگ ہٹ کے چناؤں ہو رہا ہے الگ کیا ہے دیکھیں مجھے دو تین چیزیں ہیں ایک تو اگر 14 اور 19 میں دیکھیں تو اس میں وہاں بپکش بٹا ہوا تھا پوری طریقے سے بکھراو تھا بوٹوں کا ایک بکھراو تھا وہ کمو بیش اتر پردیش میں اگر دیکھیں بہت زیادہ تو نہیں لیکن کمو بیش کہیں نہ کہیں اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کنسولیڈیٹ ہوا ہے اتر پردیش کی جو راج نہیں تھی ہے وہ پوری طریقے سے قبیل آئی جات ساتھ تھے اور یہ دو شترہ پردیش ساتھ ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی نیا پار نہیں ہو سکتی ہے اور بی جی پی نے وہاں ریکارڈ کر لیا میں وہی اسی پر میں آرہا اس سے پہلے اگر کانگریس کا اور سماج بادی پارٹی کا بھی گھڑ بند لہ لیکن کوئی پربھاو نہیں ہوا لیکن اس بار چونکہ انٹی کمبینسی کہ لیجئے مہگائی کے مددے کہ لیجئے بی روزگاری کے مددے یہ بیپکش نے ساموہ روپ سے چاہے وہ بسپا ہو چاہے وہ سپا ہو چاہے کانگریس ہو اور چاہے دیش اس طر پر سب لوگوں نے ان مددوں کو اٹھایا دوسری جو بڑی بات ہے کہ آپ کی دھو بھی کرن بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا لاو نہیں مل پایا مجھے لگتا ہے کہ اس کے دو تین کارن ایک یہ رہے کہ آپ کی بھاج پا جو کار کرتا ہے اس میں بھی مجھے کہیں نہ کہیں ادا سنتہ دکھائی دی دوسرے مددات میں بھی ادا سنتہ رہی چاہے کارن مہنگائی ہو بیروجگاری ہو یا وعدہ خلافی رہی ہو یا جو بھی کچھ کہ لیجی آتے پتا لگ آلو جی جو جو رہنے چاہتا آلو جی ہمارے اکٹویل ڈریکٹر ہے تین چیز آلو جی پرمو جی کہ رہے ہیں ایک کہ اس بار اتر پردیش زیادہ پولرائز ہے مجھے لگتا ہے کہ پچھلی بار مائیواتی آرل ڈی سماج وادی پارٹی ساتھ ہے آرل ڈی بی جی سماج وادی پارٹی کا ہے کیا اور کیا اتر پردیش میں بی روزگاری مہنگائی کا مدہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا مدہ باقی دونوں دلوں کی طرح سے اچھالا جا رہا ہے ہندوستان میں ووٹ جو ہوتا ہے سادھار پر دیا جاتا ہم سمجھتے ہیں تو جو سنٹیمنٹل ایشوز ہوتے ہیں جو سوف ایشوز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ماحول تیار کیا جاتا ہے اب اتر پردیش میں جو کچھ بھی کہا ہے پرموز جی نے اس کو آپ اپنے طریقے سے کیسے define کریں گے پرموز جی کا پورا سممان کرتے ہو میں کہوں گا میں اس لیے ایسا میں چناؤ میں پہلے کافی جاتا رہا ہوں تو یہ بدھا برشتا چار کا بھوڑنا جی تب دی تھا انڈی تیواری تھے تب دی تھا مہنگائی تھی انڈرہ گانڈی کے بھاشن آج بھی میرے جنرور کہوں گا جو ایمپی ہیں ان کے پرتی ناراج گیر تھی یہ کڑوا سچ ہے جس کو سویتار کرتا ہوگا اور اس کی بجے سے بلکل اس لیے میرا باننا ہے کہ سب کی رائے الگر آج کیونکہ پرڈکشن نہیں کر رہے لیکن جو ووٹ پرسنٹج آپ نے دکھایا کمیٹیٹ ہمیں نیوزی میں ہمارے ساتھی جب مہمان نے کہنا تھا کہ رس نہیں کام کیا میرا کہنا ہے رس لیکن جو رس رس نے بھی ایسا نہیں کہ بجے پی کو حرماد ہو چکے موڈی جی کو ٹھیک کرنا ہے جی ایسا نہیں ہوا یہ ٹھیک ہے کہ جو بجے پی کے ایمپی ایمیلیز لکھائی ہے جو لوگوں کو اور ادھک استحید کر کے ووٹ بود پر جو لانے کے لیے بار بار آج آپ دیکھیں امیر شاہ جی بجراد میں بھی لوگوں کا صورت میں آج اپنے چینل پر بات کر رہے تھے صورت کے مہمان کہ ہمارے پاس پہلے لوگ کوئی آتا تھا برکر نہیں آیا یہی بات میں آپ سے کئی بار کہتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سماد آتا نہیں جائے گا تو میں کہ راڑا جی وہ کہا ہی نہیں کہی کیا فائدہ ہے وہ خالی پورٹ پر خبر لے رہا ہے یہی چیز پارٹی کے لیے بھارت جیسے دیش میں خاص کر مہار گزرات لیکن وہاں بھی لوگوں کا من میں ہوتا کوئی مجھے کہے آئیے کھانا کھانے کے لئے بھوکا ہوتے ہوئے بھی آدمی کہتا ہے مجھے رانا جی کہیں گے رام مدہ اگر اتر پر دیش میں لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکال پا رہا ہے یہ بی جے پی کے سمرتھک باہر نہیں نکلے بی جے پی کے ویرود والے باہر نہیں نکلے لیکن overall turn out کم ہے تو چنتہ جنگ بات ہے کہ اتر وہ 1995 سے آج تک وہاں بنی ہوئی ہے آج پردھار منطری خود بھی سرکوں پر تھے انہوں نے vote دیا بھی امیر شاہ جیسے بڑے پروفائل کے نیتا کے لیے بھی آج لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا منصوخ مانڈویا بھی پورواندر سے تھے فیصلہ ان کو دیا گجرات میں مان کر چلتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ نندر موڈی کے چلتے پوری طریقے سے آ رہا ہو لیکن گجرات میں بھی پہلے کے مقابلے کم turn out ہو رہا ہے اور وہ excitement نہیں دکھتا ہے تو اس کا کارن کیا دکھتا ہے اس کی وجہ ہے لوگ دونوں طرف کے لوگوں کا میرا تو بڑا سیدھا ماننا دونوں طرف کے لوگوں کا ماننا کہ پرنام تو نکی ہے میرے جانے نہ جاوے سے کیا ہو دوسرا بات آپ کو بٹھاتا ہوں گجرات کے قصے میں آپ دیکھیں تو یہ ہمیشہ دوی پاکیا سٹیٹ رہا مطلب یا کانگریس یا بیجتن آپ اگر پچھلے پانچ چناؤ کو اٹھا لے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2009 کے اندر بھی بھاجپا کا 46.52 پسند تھا جس کے سامنے کانگریس کا 43.38 پسند اور سید ڈیویزن کیا تھا 15 بھاجپا کو کانگریس کو گیا بھاجپا اس کے دو چناؤ کے اندر بھاجپا اور 63 پسند اور کانگریس کا ووٹ پسند جھٹ کے کہا پر آگیا 33.45 اور 32.45 means they came down to 30 یہ ایک کون ووٹ ہے جو ووٹ کرتا رہا ہے 2019 کی بات کرے ہم تو 2014 کے مقابلے 19 میں ووٹ جیادا ہوا مگر آج بھی اگر آپ لے 24 میں گجرات کے مقابلے ووٹ کم نہیں آئی اس کا بڑا سیدھا مطلب ہے کہ ہر ایک پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے اور جو ووٹ پرسنٹیز کو سمجھنے کوش کرتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن تب بھی سدھانشور رنجن ہندوستان میں دو تین ایسے واقع رہے ہیں جہاں ووٹ رہی تھی اس کے پلٹنے کا ہے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ووٹ ہوتی ہے تو anti-incumbensive factor کام کر رہا ہوتا ہے کم ووٹ ہوتی ہے تو ان کم جو ہوتی ہے وہ continue کر جاتی ہے ایک 1971 میں دیکھ رہا ہوں جب اندرہ گانزی نے غریبی ہٹاؤو کا نعرہ دیا تھا اس سب سے کم ووٹ ہوتی 55 3 پرس اور اندرہ جی کو سیٹیں ملی 352 تو ووٹ کم ہونے کے باد بھی 55 فیشتی مطدان ہوا دیش میں اور 352 سیٹوں کے ساتھ اندرہ گاندھی پرچند بہممت کو لے کر آ گئی اور دوسرا میں دیکھنا ہوں کہ 1984 اندرہ گاندھی کی موت سبسے زیادہ ووٹ نے ہوئی 63 56 پرس اور اس میں کانگریس رہی میں دو چیزے بتا رہا ہوں کہ جو سرکار پہلے سے تھی وہ بنی رہی ووٹ زیادہ رہا تب بھی اور جو سرکار پہلے سے تھی وہ بنی رہی ووٹ کم رہا تب بھی تو 71 84 یہ دو cases چاہران نہیں ملتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریئر cases ہیں 84 کسی الگ تھی 71 کسی الگ تھی لیکن تب بھی اس بار ووٹ پرس سمجھنے کے لیحاظ سے ان دونوں cases کو میں آپ کے سامنے رکھا ہے لو ووٹ پرس سمجھتے ہیں اور 3 پرس سمجھ 1984 کو اس سال پہلے اس کا کارن میں بتا رہا ہوں کارن کیا تھا کیونکہ کانگرس میں جو ایک ورٹیکل سپٹ ہو گیا تھا انڈی فرق ہوتا ہے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجی جس میں کچھ بڑے بڑے راجنیتی شاستری اس کو مانتے کہ چناؤ کا پرس بہت زیادہ ہو تو وہ بتاتا ہے سماج میں تناؤ بہت زیادہ ہے اگر پرس کم ہے تو ایک مطلب آتا ہے تینشن اتنا نہیں ہے لیکن دوہزار چار کا بھی چناؤ آپ دھیان میں رکھ اس سمجھ سب لوگ شائننگ انڈیا کہتے تھے ایک طرفہ چناؤ ہے پھلا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن بھاجپا یا انڈیئے کی سرکار واپس نہیں آ پائی اس کا بہت بڑا کارن یہ تھا کہ اس کے کارکرطوں میں اداسی ورگ کے لوگ ہوتے ہیں جو پچھڑے ورگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پتہ دکار کے بہث انٹرسنگ موڑ ہر کام آپ جائیں گے پچھو بنگ میں ایک سٹ اپ تھا لفٹ کا اس کو ممتہ بنگ اڈاپٹ کر لیا تو ان کے مطابق دھانچہ ہے پارٹی کا پھر اسم میں کیا ہے اسم میں 74% ووٹنگ ہو رہی ہے 73% اگر یہاں ہے تو اسم میں کون سا بینگول کا نام لیا بینگول میں جو پارٹی کارے کرتا کو جو کیڑر بنا ہوا ہے اس طرح کا دھانچہ بیہار میں نہیں ہے میں نے مان لیا میں یہ کہ رہا ہوں کہ 73% پولنگ اگر بنگول میں ہو رہی ہے تو پھر اسم میں کیوں ہو رہی 74% بنگال سے زیادہ وہ کون میں سمجھ چاہتا اس ووٹ پیٹرن کو بھی اگر آپ سوشل کن پڑھے لیحاظ سمجھ 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 2004 سمجھ جو کہہ رہے سمجھ سمجھ جب امرجنسی کے بعد لوگوں کو جیسے لون چکانا ہے تو انہوں نے تک جو رکھا ہوا تھا وہ واپس ملا اتنج کہ اپنے فٹو اور رپورٹس ہیں تو اس لئے یہ صحیح کہ لوگوں کو راہت کس سے ملے Moodi جی نے وہ نفس پکڑی جو اندرا گاندھی نے پکڑی تھی آپ کہیے کہ ڈکٹیٹر ہوتی تو یہ بھی ہو جائیں گے کیا میں اس پر نہیں جا رہا ہوں میرا کہنا ہے کہ ایک لیڈرشپ میں یہ دی جنتہ کی نفس کو پہچاننے والی ہوئی تو اس لیے کمیٹیٹ بوٹر رام مندر پر مہلا بوٹر یا مہلاوں کو جو لاب مل رہا ہے کسانوں کو جو چھ ہزار مل رہا ہے ہم اور آپ بیٹھ کے نہیں کلپنا کر سکتے میرے کاکار ایٹی نائن کے ہیں اور ریموٹ گاؤں میں آج بھی کھیتی کرتے ہیں چناؤں لڑ چکے ہیں لیکن وہ اس طرح کے جو کسان ہیں وہ سنتوشت ہیں کہ کچھ مل رہا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جنہا اس کو بیہار میں جاتی ہے یو پی میں جاتی ہے اس لیے بجالری ڈاؤٹ ہے اکلیش یادہو بینپوری یا جو ان کے علاقے ہیں وہاں نشت روپ سے ان کو مل رہا ہوگا پرسنٹیج ابھی ہم نے کچھ چانکڑے دیکھے ہیں یہ دی وہاں پر ادھیک ووٹ بیجے پی نہیں جلوہ پائی جنہا رہی ہوئی تو کانگریس کا تو اسٹکچر ہی نہیں ہے اصلی کارنٹ نہ ووٹ ڈلنے والے کانگریس گزرات ہو بہراج ہو احمد پردیش ہو ان کے پاس لوگ ووٹ ڈالنے کہنے والے ہی نہیں ہیں ٹھیک کر رہے ہیں جو پیسہ ہے جن کے پاس آلوگ جی کی بات کو میں پرمود گستانی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پولرائیشن ہوا ہے ویپکش جو ہے وہ زیادہ مضبوطی سے زمین پر کھڑا ہوا دکھ رہا ہے مدے بیروزگاری کے مہنگائی کے یہاں لوگوں کے بیچ میں بڑے ہیں آلوگ جی کہتے ہیں کہ نہیں سرکار کی جو کلیانکاری یوجنائے رہی ہیں ان کلیانکاری یوجنائوں کا فائدہ نیندر موڈی نے دس ورشوں میں جن لوگوں تک پہنچایا ہے جن پریباروں تک پہنچایا ہے وہ بی جے پی کے ایک مشت ووٹر ہو گئے ہیں اس لیے جو پچھلی سرکار جس طریقے چناو لڑتی رہی ہیں اور جن مدوں پر جن طریقوں سے لڑتی رہی ہیں اسے نیندر موڈی کے لڑنے کے طریقے کو اور مدے کو ہٹا کر کے دیکھئے اگر آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو پھر آپ گفلت میں آ جائیں گے اور آپ کا نمان غلط ثابت ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ووٹ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھئے ایک تو مندر کے مطلب مدے کو لے کے بڑی سنبھاؤنا تھی کہ اتر پردیس کی سمیکرن پوری طریقے سے بدلیں گے اور وہ دھربی کرن کا جو میں نے بات دھربی کرن کی کہی تھی کہ وہ شاید اس کا اقلاق ملے گا وہ نہیں مل پایا دوسرا ایک کارن یہ بھی رہا جو فرسٹ اور سیکنڈ فیز میں رہا کہ جو ہریانہ کی ریسلر تھی اس سے جال سمدعائے میں کہیں کہیں ناراج گئے اور آرینڈی کے ایک ویکٹ نے ابھی وہاں سے استیفہ بھی دے دیا جو امتہ تھا کسانوں کا معاملہ تھا کسانوں کو ایم ایس پی کو لے کے وہاں پر نشت روپ سے وہ ایک نقصان کر رہے تھے اور تیسری ایک چیز جو اتر پردیس میں چھتری سماز یا تھاکر جنہیں کہتے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا مجبوط بوٹ بینک تھا جو نکیبل بوٹ دیتا تھا بلکہ بوٹوں کو یا بوٹوں کو مرداتوں کو نکالنے میں بڑی اہم بھوم کا نبھاتا تھا اب کی وہ بھی ناراج رہا تو اس کی وجہ سے اس نے اس کا نقصان کیا وہ نہیں گیا تو مطلع جی وہ ناراض رہا اور وہ ووٹ کرنے نہیں گیا یا نہیں دیا ان دونوں میں فرق ہے پچھلی بار دوہجر بائیس کے چنا آپ کو یاد ہوں گے اتر پردیش میں کہا گیا کہ برامن تو ناراض ہے برامن تو ووٹ دے گا نہیں اور ایٹس سکس پرسنٹ برامنوں نے بی جی پی کو ووٹ دیا تو وکاس دوبے حتیہ کانڈ کو لے کر کے برامنوں کی ناراضگی جس طریقے سے اٹھالی گئی تھی چرچہ میں لائی گئی تھی اس کا اثر دکھانے ہی ووٹ میں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور جس طریقے سے ووٹ ہو رہا ہے نتیجے آ رہے ہیں ان دونوں میں زمین آسمان کا انتر ہے اس لئے متداتا کو اس کے مزاج کو اور پوری آب و ہوا کو سمجھنا اپنے طریقے سے بہت ضروری ہے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی تک کی چرچہ میں آپ لگتار شریک ہیں سنو بھی رہے ہیں اس بار کا ووٹ میں چاہوں گا کہ پی سی آر وہ سارے مدھے ڈالو جو ابھی ہم چلا رہے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی میچ کتر ہے ہمانشو تین اوور میں دو اوور میں ترنت سٹریٹی بدلتی ہے پہلا فیز مدھے کچھ ہلگ ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے وکاس ہے دوسرا فیز منگل ستر ہے جاتی جنگنہ ہے تیسرا فیز مسلمانوں کا دکھر آرکشون ہے کرناٹک ہے تو لگا تار مدھے بدل رہے ہیں ماہول بدل رہا ہے یعنی دو ہر ٹیم جو ہے نا آپ سمائے کے ساتھ ساتھ سادی بدل رہی ہے اس چناؤ کو اور ابھی تک جو چرچہ رہی ہے اس کو آپ اب کیسے آکرلن کریں گے اس کا تب سے پہلا تو میں آپ کو ایک بتاؤں مافی کے ساتھ اپنے بڑی لوگ کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ انیس سو میرے حساب سے انیس سو ایک تر کا کمپیریزن 2024 تو کرنا ٹھیک نہیں میں تو وہاں تک کہوں گا 2004 کا کمپیریزن 2024 سے کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ 2024 میں دیش بدل چکا ہے آپ اس کو انڈیا کہو بھارت کہو ہندوستان کہو دیش بدل چکا ہے ہم ابھی بھی جاتی باد میں بات کرتے ہیں بگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی جاتی ہو کوئی بھی پچھڑی جاتی ہو جب اس کے گھر میں نل کا کنیکشن آتا ہے جب اس کے گھر میں رسوئی کا بہت نہیں لیکن زمانشو اگر جاتیوں جاتیوں کی حمیت چناؤں میں نہیں ہوتی تو نہ تو پردھان منتری کہتے کہ میری چار جاتیاں ہیں اور نہیں راہل گاندھی کہتے کہ ہم جاتیوں کی گنتی کروائیں گے اور نہیں یادوں کو لے کر کے لالو پرساد یادو اخلیش یادو اتنے پویسیب ہوتے تو یہ مرشید آباد اتر مالدہ اور دکشن مالدہ یہ تینوں سیٹوں کے اوپر 67% مرشید آباد کے اندر مسلمان ہے ووٹر اور اتر اور دکشن مالدہ میں 50 پسیشت کے اوپر ہے پھر بھی 2019 میں اتر مالدہ میں بیجے بی جیت گیا تھا تو میرا تو یہ سپشٹ رکھ سے ماننا ہے کہ دیرے دیرے کر کے یہ جاتیوادی دھرموادی راجکارن ختم ہو رہا ہے جو راجکارن بچے بچے دیش کے اندر اگلے پانچ سال میں وہ راجکارن کی نیو اس چناؤ کے اندر ڈالی جا چکی ہے اور شاید اسی لیے بپکش اس کو سمجھنے کا پانے کے کارن ہر ایک فیس میں اپنا مدہ بدلتا ہے کیونکہ راہل کاندھی کی بات کریں تو ان کو عادت ہے شوٹ اور سکوٹ مگر تکلیف یہ ہے کہ وہ جو شوٹ کرتے ہیں اپنے فوٹ میں شوٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے سکوٹ کرنے کی جگہ نہیں رہتی اور اور موڈی جیے پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی کی بات کرو یہ کانگریس کے ساتھ تھوڑی دکت ہی رہتی ہیں کہ اس کے اپنے سٹیٹ جی اور مددوں کو طے کرنے اور پھر مددوں کو لے کر کے آگے برنے میں کیسے ایک تیاری کے ساتھ چلا جائے اس کی کمی بار بار دکھتی ہے سنگتھن کا ڈھانچہ تو ویسے بھی لست پست ہے ہی اور کچھ بہت سارے ایسے نیتا ہیں جن کے بیان کانگریس کے لیے گلے کی پھانس ہو جاتے ہیں آلو جی چلتے چلتے ابھی تک جتنے مددے اچھا لے گئے اور جتنے مددوں پر بھی ماحول گرمائیہ ہوا ہے یہ وہ مددے ہیں جو چناؤں سے پہلے چرچہ میں تھے گھوشنا پتروں کا حصہ تھے یہ تو کچھ کا کچھ ہو گیا ماحول کہیں آ کر کھڑا ہو گیا تو جو نتیجہ آئے گا وہ اس ماحول کے ادھار پر ہوگا یا پھر پہلے سرکار نے دس سال میں کیے ہیں اس کے ادھار پر یا بچ جو کو کچھ کہتا رہا پہلے چناؤں کے سرکروں سے پہلے اس کے ادھار پر نانا جی میں کہوں گا شہری کشتروں میں تھوڑا اثر اس کو کہہ سکتے ہیں نیگیٹیو ہو سکتا ہے لیکن میرا آقلم یہی ہے جو دس سال میں ہوا جو اسٹیتیاں بدلی ہیں اس کا ایک بڑا جو نعراج بھی ہیں میں بھی کہہ رہا آپ کو ہندو بھی جو نعراج ہو سکتا ہے مسلم بھی جو نعراج ہو لگے اس کو مل گیا تو جو گریب مہلائے ہیں مسلم وہ آپ یہ دیت ہوئی اپنا اسٹا کوئی سٹڈی بھکال پائے گا تو اس پہ بھی سامنے آئے گا کہ انہوں نے بھی ووٹ دیا ہے اس لیے یہ دھوئی جو کہہ رہے تھے ہیمانشو جی میں بلکل سہمت ہوں جاتی تکے نام اس لیے کہ ایک لائن دوں گا آپ کو سوامی دیانند کے لیے ہر سال جاتے ہیں موڈی جی اور بڑے سمانے پر عرصمات یہ دی رہا ہے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو مورتی پوچک نہ ہو لیکن اس کے بعد بھی انہیں رام مندل سے کوئی آپتی نہیں ہے یہ بڑا اُڈھاران میں آج لے دے رہا ہوں یا ایسے لوگ ہیں جو سرسنگ چالک رہے وہ کہتے ہیں بھئی میں روز مورتی کے پاس نہیں جاتا اپنے سنگ مکھیلائے میں میں ان کا نام اس سمیں نہیں بنویا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جنتا کے بیچ جا رہا ہوں تو ہندو بھاونائیں جاتیگت بھاوناؤں کی چرچہ کرنا کی یاد ہو ہمارے بھی تو ہیں میں یہی کہہ یہ کہنا کی جاتی سے ووٹ ملتا تو اسی جاتی کو مل جانا چاہیی نا پھر مولایا ورن اکلیش کی پارٹی لالو کی پارٹی کیوں ہا رہی یہ جو جاتی کے سمیقران آشتور جی جو پتکار ہیں بڑے اور بھی ایسے مشلے شک ہیں یوگین یاد ہو ہیں یا بڑے بڑے اوپینین پول ایک آلو جی جو سوال کھا رہے ہیں یہ مجھد ہے بلکل ایک سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ صدانشو میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اگر جاتیوں کی بنیاد پر نیتا کھڑا ہوتے ان کی پارٹیوں کو سیٹیں مل رہی ہوتی تو لالو پساد یاد ہو 2019 میں شن بحار میں کیوں ہو گئے اور پانچ پر آ کر کیوں سمٹ کے اکھلیش ویاد ہو صرف جاتیاں ہی آپ کے چناؤں میں بنے رہنے اور بڑھنے کا آدھار نہیں ہو سکتی نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جاتیاں صرف ایک آدھار نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے کہنے کہیں دوسرے بھی کارکتر تو ہوتے ہیں لالو پرساد نے وہیں بھول کی تھی اور اس کی سزا ان کو ملی ہے لیکن لالو پرساد کو ہرایا بھی یادب نے خود مدھے پورا سونے سو 99 میں ہار گئے پاٹلے پوتر سے ان کو رنجان پرساد یادب نے ہرایا یادب نہیں ہرایا نیسا بھارتی کو دو دو بارہ امپرپال یادب نے ہرایا تو جاتیاں سمی کرن کے باب جو جو بھی بکشی جو ان کے خلاف کی پارٹی ہے وہ بھی اسی جاتی کو کھڑا کر کے جو ہے اس کینڈیڈیٹ کو ہرا رہی ہے ایک طرف یہ بات صحیح ہے کہ پوری جاتی جو ہے وہ ان بلوک اگر ووٹ کر دے ایسا نہیں ہوتا ہے دوسرے مدھے بھی آتے ہیں لیکن ہاں جاتی کو آپ جو ہے نظرانداز نہیں کر سکتے اس لئے باقی جاتیاں بھی اس سمی کرن کو اور کس شیطر میں کون سی جاتی اس کو دیکھ کر کے ہی ٹکٹ دیتی بھلے اس کا نیتہ بھلے اب یادب جیسے یہ دوسری دوسرے کینڈیٹ نہیں کھڑا کر سکتی ہے وہ سارے باتیں آپ کو دھیان میں رکھتی پڑیں گی ابھی مالدہ کی بات ہو رہی تھی مرشیدہ بات کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی کئی بار جیسے 1999 میں آپ کو کشنگن سے شاہ نواز جیت گئے وہاں تو ستر کتشت مسلمان ہیں پھر شاہ نواز کیسے جیت گئے کیونکہ پھر بہت بڑھتے ہیں ایک شیر شاہ وادی یہ سمی کرن بھی بہت اچھی بات کہ یہ کہ اگر آپ اپنی اپنی جاتی کے مختار ہیں تو پھر لالو پرساد یادو شرد یادو سے نہیں ہارتے لالو پرساد یادو رنجان یادو سے نہیں ہارتے میسہ بارتی رام کرپال سے نہیں ہارتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتی اب ایک حد تک ہی کام کرتی ہے لیکن جاتی کام پوری طریقے سے کر جائے یہ نہیں ہوتا ہے لوگ تندر میں بہت سارے فیکٹس کام کرتے ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نیندر موڈی کی ستہ میں جو بیوستہ بنی جس طریقے سے لوگوں تک فائدے پہنچائے گئے سرکاری یوجناؤں کے جو بینفیشریش کا ایک برک کھڑا کیا گیا ہے وہ ووٹ بینک ہے مہلاوں کا ایک بڑا طبقہ موڈی کا ووٹ بینک ہے اس لیے یہاں جو ووٹ پرسنٹیج ہے 63% کے آس پاس یہاں بھی اگر ہے تو بی جے پی کے لئے اتنا بڑا چنتہ کا کارن نہیں ہے جتنا بڑا وہ وپش کے لیے ہے لیکن یہ بھارت کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ 77 سال ہوگے اس دیش کو آزاد ہوئے اور آج تک 70% ہم نہیں ٹچ کر پائے ہم میکسیمم ووٹ 2019 میں تھا 67.39% اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اگر اپنے لوگ تندر کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس دیش کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بڑی تعداد میں آپ کو نکل کر کے ووٹ کرنا چاہیے جس سسے میں ہے جو بھی مجبوری جو بھی سوال ہے آپ کو ان سب سے باہر نکل کر کے اپنا حق ناغرک ہونے کا ادا کرنا چاہیے ووٹ ضرور دیجئے آپ سبھی چاروں مہمان جڑے آپ نے اپنی بات رکھی آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقا